عزیزوں آئیے خداوند کے کلام میں سے سنیے خداوند یسو مسیح کا یرشلم میں شہانہ داخلہ اس کا بیان ہمیں چاروں اناجیل میں ملتا ہے مطی رسول کی انجیل میں اکیس باپ اس کی پہلی آیت سے لے کر گیارہ آیت تک مرکس رسول کی انجیل میں گیارہ باپ اس کی پہلی آیت سے لے کر گیارہ آیت تک لوکہ رسول کی انجیل میں انیس باپ اس کی اٹھائیس آیت سے لے کر چاریس آیت تک اور یہونہ رسول کی انجیل میں بارہ باپ اس کی بارہ آیت سے لے کر انیس آیت تک تو آئیے اب ہم مطی رسول کی انجیل کے مطابق انجیلی بیان سنتے ہیں خدا مدیس مسیح کا یورشلم میں شہانہ داخلہ اکیس باپ مطی اکیس باپ اس کی پہلی آیت سے لے کر گیار آیت تک اور جب وہ یورشلم کے نزدیک پہنچے اور سیون کے پہاڑ پر بیتے فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خدا مند کو ان کی ضرورت ہے وہ فوراں انہیں بھیج دے گا یہ اس لیے ہوا کہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر رہا میں پھیلائیں اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن دعوت کو ہوشنا ممبارک ہے وہ جو خدامن کے نام پر آتا ہے عالم بالا پر ہوشنا اور جب وہ یرشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں حلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی ییسو ہے خدا مند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے آپ کو برکت ملے موسیقی